بسم اللہ الرحمن الرحیم میرپورٹ ڈویزن کے جو ابھی تک 118 یونین کونسل میں سے 110 یونین کونسل کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج جو ہیں ہمیں موصول ہو چکے ہیں تیرہ انتخابی حلقوں کے اوپر آج بلدیاتی انتخابات مکمل ہو گئے اور مجموعی طور پہ یہ انتخابات جو ہیں وہ پرامن رہے ماں سوائے رات کے وقت پولنگ کے بعد ٹڈیال کے تحصیل اپنا یونین کونسل خٹار میں ایک نوجوان کے قتل کی اطلاعات ہیں جس کا تعلق مسلم لیگ نون سے بتایا گیا ہے اوہرال اگر ناظرین آپ کو بتائیں کہ ابھی تک جو 110 یونین کونسل کے نتائج آئے ہیں میرپورٹ کوٹلی اور بھمبر کے اجتماعی جو ریزلٹس ہیں اس میں سے ابھی تک پچاس یونین کونسلوں پہ پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کیا اور سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کے سامنے آئی ہے دوسرے نمبر پہ 28 مسلم لیگ نون کے میدوار کامیاب ہو سکے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 20 نشستوں پہ کامیابی سمیٹی ہے اور باقی اجلا کے نسبت جو ہے میرپورٹ ویژن میں کم لوگ جو ہیں آزاد میدوار جیتے ہیں اور ٹوٹل بارہ جیتے ہیں اگر ہم ہلکا وائز چلیں تو سب سے پہلے میں آپ کو میرپور شہر کے حلقے سے آپ کو اگاہ کرتا ہوں چھالیس جو ہے منسپل کارپیشن کی وارڈز تھے جس میں سے پاکستان تحریک انصاف نے 23 پہ کامیابی حاصل کی ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے 13 پہ کامیابی حاصل کی ہے اور نو آزاد میدوار جیتے ہیں اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی جیت سکی ہے اسی طرح جو میرپور شہر کا حلقہ ہے جس سے بیستر سلطان محمود چودری جو صدر آزاد کشمیر ہیں کامیاب ہوئے تھے بعد میں ان کے سابزادے یاثر سلطان صاحب کامیاب ہوئے تھے اس کی دو یونین کونسلیں تھیں رٹھوہ محمد علی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جیت کی ہے اور جو کھاڑک یونین کونسل ہے اس میں سے دونوں میدوار آزاد تھے اور وہاں سے چوئی مختار صاحب جیتے ہیں جن کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہی بتایا جاتا ہے اس کے بعد حلقہ کھڑی شریف ہے حلقہ کھڑی شریف کی جو یونین کونسلیں ہیں اس میں سے دس یونین کونسلیں ٹوٹل تھیں اس میں سے آٹھ پہ پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی حاصل ہوئی اور دو کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون جیت سکی اگر ہم حلقہ جو ڈڈیال ہے میرپور کا اس میں سے نو یونین کونسلیں تھیں نو یونین کونسلوں میں سے آٹھ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی جبکہ ایک نشست جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے حصے میں آئی جو ڈڈیال کی جو بلدیا ہے اس میں سے چھے وارڈ سے چھے وارڈ میں سے مسعود پلوٹ جو ہیں وہ ایک نشست جیتے ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے جبکہ وہاں سے پانچ آزاد میدوار جیتے ہیں ان پانچ آزاد میدواروں میں سے آپ کو بتاتے چلیں کہ جو چودر مسعود پلوٹ گروپ تھا اس کے چار میدوار جیتے ہیں اور جنبائی طور پر چھے میں سے پانچ نشستیں ڈڈیال میں سے بھی سمٹنے میں کامیاب ہو گئی تحریک انصاف یا اس کے حمایتی حلقہ جو چیک سواری ہے اس میں جو اطلاعات کے مطابق تین یہ چودری عبدالنجید صاحب وزیراعظم صاحب کا حلقہ ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے سیند نائب صدر چوئی زفر انور صاحب بھی تھے اس میں تین نشستوں پہ پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی ہے زلہ کونسل کے چھے میں سے اور تین پہ پاکستان پیول پارٹی کے مدوار کامیاب رہے ہیں اور جو ٹاؤن کمیٹی چیک سواری ہے وہاں پہ پیول پارٹی کو معمولی برتری حاصل لیں اس کے بعد اگر ہم چلے جائیں ہلکہ بمبر کی طرف بمبر ڈسٹک کا یہ ہلکہ ہے سپیکر قانون ساتھ اسمبلی جوئی نوار الحق صاحب کا اور سابق سینئر وزیر جوئی تارک فاروق صاحب بھی اس ہلکے سے مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں اس ہلکے کی جو گیارہ یونین کونسلوں کی اطلاعات ہیں گیارہ یونین کونسلوں میں سے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں چھے آئی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے حصے میں چھے آئی ہیں جبکہ ایک از آدمی دوار کامیاب ہوئے ہیں اس کا جو منسپل کمیٹی ہے بمبر کی اس میں آٹھ وارڈز تھے اور آٹھ میں سے چار پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے اور چار ہی مسلم لیگ نون کامیابی حاصل کر سکی ہے سمانی جو ایک تحصیل بھی ہے بمبر کی اور ہلکہ بھی ہے جہاں سے چوئی علی شان صاحب کامیاب ہوئے تھے وہاں سے ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہاں پہ تین یونین کونسلوں میں پاکستان تحریک انصاف کو برتری حاصل ہے اور نون لیگ ایک یونین کونسل پہ ہے جبکہ تین جو ہیں اس میں ایک پہ پاکستان پیپر پارٹی جیتی ہے نون لیگ یہاں سے کوئنشیس نہیں جیت سکی اور تین آزاد جیتے ہیں جو پاکستان پیپر پارٹی کے جیتے ہیں وہ چوئی پرویز اشرف صاحب ان کے صاحبزادے جیتے ہیں اس حلقے میں چوئی علی شان صاحب جو صاحبزادے ہیں وہ بھی نہیں وہ دوسرا حلقہ ہے اس میں پرویز اشرف صاحب کے صاحبزادے جیتے ہیں یہ نہیں میں آپ کو معافی چاہتا ہوں یہ سمانی جو ہے چوئی علی شان صاحب کا حلقہ ہے پاکستان تحریک انصاف یہاں سے تین نشستوں پہ کامیاب ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون ایک نشست پہ کامیابی حاصل کر سکی ہے اور تین آزاد جیتے ہیں یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جیتے ہیں اس میں ایک نشست جو ہے وہ چوئی علی شان صاحب کے صاحبزادے نے جیتی ہے پاکستان تحریک انصاف سے اس کے بعد برنالا حلقہ ہے اور برنالا جو ہے اس میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ چھے نشستیں کامیابی حاصل کر سکی ہے جبکہ ایک نشست پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں آئی ہے اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے میدوار ہیں وہاں پہ چوئی پرویز اشرف صاحب کے صاحبزادے ہیں دلچسپ پاس یہ ہے کہ اس علقے میں مرزا شفیق جرال صاحب جو مسلم کانفرنس کے صدر ہیں ان کے جو بھائی ہیں مرزا صادق جرال صاحب انہیں بھی شکست ہوئی ہے اور یہاں سے تین لوگ جو ہیں آزاد میدوار جیتے ہیں یہ اس میں چھے ٹکٹ جو ہیں وہ دس میں سے اجتماعی طور پہ پاکستان تحریک انصاف نے دیئے تھے اور پانچ ٹکٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیئے تھے اور مجموعی طور پہ یہاں پہ زیادہ لوگوں کو دھڑو کی اور برادریوں کی سیاست کی بنیاد پہ اس کا فیصلہ ہوا تھا کوٹلی شہر میں جو بلدیا ہے اس کی چودہ نشستوں میں سے چار کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے تین کے اوپر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون جیتی ہے ایک نشست جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں آئی ہے اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی ازاد کشمیر کے صدر چودہ محمد یاسین کا حلقہ اور اس میں چھے لوگ جو ہیں ازاد میدوار کامیاب ہوئے ہیں اس کی جو چھے یونین کونسلیں ہیں اس میں سے دو پہ ابھی تک جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی جیت چکی ہے اور ایک کا رزیل جو بڑھالی یونین کونسل کے ابھی تک پینڈنگ ہے اور دونوں ازاد میدوار جو ہے فرید صاحب اور جو چودہ عابد صاحب ہیں دونوں اپنے اپنے جیت کے دعوے کر رہے ہیں اور ادھر تین جو ہیں ایک جو ہے آزاد میدوار بھی کوٹلی شہر کی جو دے علاقہ ہے اس میں سے کامیابی حاصل کی گئے راج مہل کا جو حلقہ ہے وہاں سے پاکستان تحریک انصاف چھے نشستیں جتنے میں کامیاب ہوئی ہے جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے وہاں سے ایک نشست حاصل کی اور ایک ہی نشست جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں آئی ہے اور دو آزاد میدوار بھی جیتے ہیں حلقہ سینسا جسے پاکستان تحریک انصاف کے چودر اخلاق صاحب جیتے تھے راجان سیر صاحب کا حلقہ ہے بڑے سینئر پالٹیشن ہے اور سینسا کی پانچ جنین کونسلوں میں پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے اور تین پہ پاکستان مسلم لیگ نون جیتی ہے اور ایک نشست جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں آئی ہے سینسا جو ٹاؤن کمیٹی ہے ناظرین اس میں تین نشستیں تھیں ایک مسلم کانفرنس جیتی ہے اور دو پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے چڑھوئی جو چودری محمد یاسین پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق صدر ہیں موجودہ صدر ہیں اور ان کے سابزادے آمر یاسین صاحب جو وہاں سے جیتے ہیں چڑھوئی کے ابھی تک اطلاعات کے مطابق پانچ نشستیں جو ہیں جیتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی ایک پی ٹی آئی کے حصے میں آئی ہے اور تین جو ہیں وہ مسلم لیگ نون ابھی تک جیت سکی ہے خورٹا جو ہے ڈاکٹر نصار انصر عبدالی جو وزیر سیت ہیں اور ازاد کشمیر کے جو مشیر اطلاعات ہیں جو رفیق نیر صاحب ان کی حلقہ ہے اور خورٹا میں ابھی تک جو ہے پاکستان تحریک انصاف سات نشستوں پر کامیابی حاصل کر سکی ہے اور دو نشستوں پر پاکستان مسلم لیگ نون نے کامیابی حاصل کیا اور دو نشستوں پر پاکستان پیپلز پارٹی کامیابی حاصل کر سکی ہے اور ایک انشست یہاں پہ آزاد جیتی ہے یہ آزاد کشمیر کے سینئر پالٹیشن چودری بطلوب انقلابی صاحب کا بھی یہی حلقہ ہے نکیال سردار سکندر حیات صاحب کا حلقہ ہے جہاں سے جعوید بڑھانوی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے جیتے ہیں وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف صرف ایک نشست حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اور نون لیگ نے چار نشستیں حاصل کی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی چار نشستیں حاصل کی ہیں ابھی تک ایک سو اٹھارہ میں سے ایک سو دس کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہمیں موصول ہو چکے ہیں جیسے ہی آپ ہمیں باقی نتائج ملیں گے تو اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے بہت شکریہ